سورہ مریم قنوان بعد کے آنے والے آیات نمبر انسٹھ اور ساٹھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدہم قلق عذاع الصلاة والتبع الشہوات وَتَّبَعُ الشَّحَوَاتِ فَصَوْفَ جَلْقَوْنَا غَيَّنْ اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيَّعًا پھر ان کی جگہ ناخلف آئے جو نماز کھو بیٹھے اور خاشوں کی پیچھے پڑ گئے پس وہ گمراہی سے ملکہ رہیں گے مگر جس نے توبہ کی اور یقین لیا اور نیکی کی پس وہ لوگ بہشت میں جائیں گے اور ان کا کچھ حق بھی ضائع نہ ہوگا کچھ حق بھی ضائع نہ ہوگا یہاں انسان کی حالت پر افسوس کا اظہار ہے کہ نبیوں علیہ السلام کے پیچھے دنیا میں جو لوگ رہے انہوں نے ان کا راستہ چھوڑ دیا اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے عاجز بندوں کی طرح ہاتھ بند کر کھڑا ہونا اس کے آگے عدب اور تعظیم سے جھکنا جو انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالی کی عبادت کا طریقہ مقرر کیا تھا اسے چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ رہے اور اس کی بجائے اپنی بیجا خاشوں کے پورا کرنے میں لگ گئے انہیں اب بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ خاشوں کے غلام بن کر سیدھے راستے پر قائم نہیں رہ سکتے ضرور انہیں کبھی نہ کبھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ غلط راستے پر چل رہے تھے اگر دنیا ہی میں معلوم ہو جائے تو اچھا ہے کیونکہ شاید وہ غلط راستہ چھوڑ دیں اور سیدھے راستے پر واپس آ جائیں اپنے آمال درست کر رہیں اگر ایسا کریں گے تو وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جو دنیا میں نیت کام انہوں نے کیے تھے ان کا پورا پورا اچھا بدلہ انہیں ملے گا ان کے بدلے میں ذرا بھی کمی نہ کی جائے گی اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت سے اتنا کچھ دے گا کہ انہیں اس کے سامنے اپنے آمال بے حقیقت معلوم ہونے لگے گی لیکن اس کے لئے شرط یہی ہے کہ وہ دنیا ہی میں اتنی بات سمجھ لیں ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا جنت کا بیان آیت نمبر اکسٹھ اور باستٹھ جنتی ادنن جنتی ادنن اللہ تیو عد الرحمن و عبادہو بالغیب انہو کان وعدہو ماتیہ لا يسمعون فیہا لغوان اللہ سلاما ولہم رزقہ فیہا بکرتا و عشیاء بسنے کے باغوں میں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ کیا ہے یہ لوگ اس کے وعدے تک ضرور پہنچ کر رہیں گے وہاں کوئی بک بک نہ سنیں گے بجو سغان کے اور ان کے لئے وہاں ان کی روزی وہاں ان کی روزی ہے صبح اور شام ما آتیون وہ جگہ جہاں پہنچنا ضرور ہے اس مفعول ہے حضرت یہ سے آتیون کے معنی آنا آتیون آنے والا ما آتیون اصل میں ما تیون تھا تعلیل کے بعد ما آتیون ہو گیا وہ جگہ جہاں پہنچا جائے گا یعنی جنت اپنی جگہ موجود ہے نیک لوگوں کی آخری منزل وہی ہے وہاں پہنچ کر رہیں گے یہ ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں ماں سوڑی دیر کی سیرو تفریق کے لئے نہیں انہیں انسان نے ابھی تک دیکھا نہیں لیکن جب دیکھے گا تو انہیں امید سے زیادہ آرام و اسمنان کی جگہ پائے گا ایک خوبی ان باغوں میں یہ ہوگی کہ یہ پریشان کن شور و شغب ہاؤ ہو سے باغ ہوں گے بیکار باتیں وہاں سننے میں نہ آئیں گی ہر طرف مبارک سلامت کا زور ہوگا ہر طرف سے ایسی سوانی آوازیں آ رہی ہوں گی جن کو سن کر دل باغ باغ ہو جائے اور پھر ہر وقت سماں بدلنے کے ساتھ تھی اس وقت کے مناسب کھانا پینہ میرے شربت خلق پلوالی اما نعمت ایک اشارے پر موجود ہو جائے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ جی بھر کر کھاؤ اور ہمیشہ کھاؤ یہ نہیں کہ جیسے دنیا میں ایک دن کھا لیا اور سات دن ترستے رہے اگر ادھر کہیں جالا کھا گیا تو ڈاکٹر ساتھ کے در پہنچیں جنت ملنے کی جگہ آیت نمبر ریسٹ سے پینسٹ تلکل جنت اللہ دین رسو من عبادنا من کا نتکیا وما نتنزلو اللہ بعمر ربکا لہو ما بین اے دین وما خلپنا وما بین ذالک وما کانا ربکا نسیا رب السماوات والعود وما بینہما وما پاگدھو وستبیر وستبیر ویبادت حلتا علم لہو سمیع ویبادت یہ وہ بہشتہ ہے جسے ہم اس کی مراث بنائیں گے جو کوئی ہمارے بندوں میں پریزگار ہوگا اور ہم نہیں اترتے مگر تیرا رب کے حکم سے جو ہمارے آگے ہے اور ہمارے پیچھے اور جو اس کے بیچ میں ہے سب اسی کا ہے اور تیرا رب بھولنے والا نہیں وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے بیچ میں ہے پس اس کی بندگی کا اور اس کی بندگی پر قائم رہ کسی کو پہچانتا ہے تو اس کے نام کا جنت کا بیان کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ یہی وہ جنت ہے جس کا ہم نے اپنے ایمان والے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے ہم اپنے ان بندوں کو اس کا وارث بنا دیں گے جو ہمارے ڈر سے برے کام چھوڑ دیں گے آگے فرشتوں کا قول ہے کہ ہمارا اترنا اللہ تعالیٰ کے حکم پر موقوف ہے وہ ہمارے پہلے اور پچھلے حضار سے اور جو ان کے درمیان ہے واقع ہے وہ بھولتا نہیں آسمان اور زمین کا اور ان کی درمیانی چیزوں کا رب ہے اسی کی عبادت میں لگے رہو اس کے نام میں بھی کوئی شریک نہیں ہے مر کر اٹھنا آیات نمبر 66 سے 68 سیدھنا ہے وَیَكُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتْتُوا فَوَا رَبِّكَ لَنَا حَشُرَنَّهُمْ وَشْشَيَاتِينَا سُمَّ لِنُوْدِرَنَّهُمْ اور آدمی کہتا ہے کہ جب میں مار جاؤں گا تو پھر نکلوں گا زندہ ہو کر کیا آدمی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے بنایا اور وہ نہ تھا کوئی چیز سو قسم تیرے رب کی ہم ان کو اور شیطانوں کو بھیر کر پھر سامنے لائیں گے انہیں دوزخ کے انہیں دوزخ کے گیت گھٹنوں کے بل گرے ہوئے مِتْتُن مَرْ گیا مَن ماضی متقلم کا سیغہ ہے مِم وَاوْ تے سے اس کا مادہ مِم یہ تے بھی ہے اس لیے ماضی متقلم مُتْتُن اور مِتْتُن دونوں کے وزن پر آتی ہے جیسی یون گھٹنوں کے بل گرے ہوئے جاسن کی جمع ہے جو اس امپائل ہے جیم سے واو سے جوسوون کے مانی گھٹنے ٹیک دینا اصل میں جوسو جوسوون جوسو یون تھا تعلیل کے بعد جسی یون ہو گیا ان باتوں کو سن کر بعض لوگوں نے تاجب سے کہا کیا مرنے کے بعد ہم پھر زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے ان کا کال نکل کر کے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آدمی کو یہ نہ بھولنا چاہیے کہ اس دنیا میں پہلی دفعہ ہمیں نے اسے پیدا کیا اس کا ظاہر میں کہیں نام و نشان بھی نہ تھا ہم نے اسے اپنی قدرت سے جیتا جاتا انسان بنا دیا اور پھر اسے پال کر اور پھر اسے پال کر بڑا کیا اور اس کی ضرورت کی ساری چیزیں وقت پر مہیا کر دیں اس رابطی قدرت کو انسان کیوں بوجھ جاتا ہے ہم تیرے رابطی قدرت انسان کو دوبارہ یاد دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے رابطی قسم جو بڑی قدرت والا ہے ہم قیامت کے دن سب کو زندہ کر کے اٹھا بٹھائیں گے اور سب طرف سے گیر کر ایک میدان میں لاکر جمع کر دیں گے اور ان کے ساتھ ان شیطانوں کو بھی اکٹھا کر دیں گے جو انہیں بہکایا کرتے تھے دوزک ان سب کے بیچ میں ہوگی اور وہ خول کے مارے اس کے گرد گھٹنوں کے بال گرے ہوئے ہوں گے قیامت کے واقعات آیات نمبر انتر سے بہتا ہے سم لننزین من كل شیط ایوہم عشد وللرحمن ایتیا سم لنحن عالم باللزین هم اولا بها سليا وان منكم الا والدها تعان على ربک حتم مكذیا پھر ہم ہر ایک فرقے میں سے اس کو جدہ کر لیں گے جو رحمان سے سخت اکر رکھتا تھا پھر ہم کو خوب معلوم ہیں جو اس میں داخل ہونے کے بہت قابل ہیں اور تم میں کوئی نہیں جو اس پر نہ پہنچے گا یہ وعدہ تیرے رب پر لازم مقرر ہو چکا پھر ہم ان کو جو ڈلتے رہتے تھے بچا لیں گے اور گناہگاروں کو اس میں اندھے گرے ہوئے چھوڑ دیں گے ایتیون سرکشی مصدر ہے این تی واؤ سے اتبن اور ایتیون دونوں اسی مصدر کی شکلیں ہیں سرکشی کرنا اکڑنا سلیون اندر داخل ہوگا مصدر ہے سواد لام یہ سے اس کے معنی کسی چیز کے اندر داخل ہو جانا یہاں آگ کے اندر گھوچ جانا مراد ہے اشاد ہے کہ ہر فرقے کے سب سے زیادہ سرکش لوگ الگ الگ کر لیے جائیں گے اور ہم جانتے ہیں کہ دوزخ میں جانے کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے پھر اشاد ہے کہ ایسا کوئی نہیں جو دوزخ پر سے نہ گزرے یہ فیصلہ کتائی ہے پھر جو دنیا میں اللہ سے در کر برے کاموں سے بچتا تھا اسے اللہ سبحانہ وتعالی دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر دے گا اور منکروں اور کافروں کو دوزخ ہی میں موں کے بل پڑا چھوڑ دے گا ماذا اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ نبی الامی الکریم